اسلام علیکم دیئر فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ ہیں بیگن اور آلو کے پکوڑے اور یہ ایک ایسی ڈش ہے کہ جو ہم چائے کے ساتھ تو لیتے ہی ہیں جنرلی لیکن ہم افتاری میں بھی بہت شوق سے لیتے ہیں رمضانوں میں تو بیگن اور آلو کے پکوڑے بنانے کے لیے جو میں نے انگریڈینٹس لیے ہیں وہ ہیں دو سو گرام بیسن یعنی ایک پاو سے تھوڑا کم ہے اور بیگن میں نے لیے ہیں دو درمیانے سائز کے آلو میں نے لیے ہیں دو عدد بڑے اور سلائسز میں کاٹ لیے ہیں آلو اور بیگن میں نے اور مسالوں میں میں نے لیا ہے ون ٹی سپون پسی ہوئی لال میچ اور تھری کارٹر یعنی ایک ٹی سپون سے تھوڑا کم تھری کارٹر ٹی سپون میں نے لیا ہے پنک سالٹ کا تھری کارٹر میں نے لیا ہے دھنیا پارڈ اور اسی طرح ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے سابد سوفید زیرہ تو پکوڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں تمام مسالے بیسن میں ڈال دوں گی اور بیسن میں ڈالتے ہی میں پھر اسے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے بیسن کو گھول لوں گی اور بیسن ہمیں زیادہ پتلا نہیں کرنا بہت زیادہ گاڑھا بھی نہیں کرنا جیسے پیاس کے پکوڑوں کے لیے کیا جاتا ہے تو اب میں اس میں مسالے تو میں نے ڈال دی ہیں اب میں اسے گھولنا سٹارٹ کرتی ہوں بیسن کھولنے کے لیے پانی کی ایک اگزیکٹ کونٹیٹی تو بتانی سکتے تو تھوڑا تھوڑا ڈالے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو کھولتے بھی جائیں گے تو جیسے ہی ہمیں لگے گا کہ پرفیٹ کنسسٹنسی میں آ گیا ہے یہ ہم اسی وقت پانی ڈالنا روک دیں گے تو اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں بیسن کو زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے اور اتنا گاڑھا رکھنا ہے کہ آلو اور بیگن پر یہ ٹھہر جائے جب ہم اسے ڈپ کریں تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گھولتے رہنا ہے بیسن ہمارا ہو چکا ہے گاڑھا اور اس کا پیسٹ بن گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا گاڑھا ہے کیونکہ اس میں اب ہم بیگن اور آلو کے سلائسز ڈال کے ڈپ فرائے کر لیں گے تو اب میں بیسن میں ڈال رہی ہوں تھوڑے سے بیگن اور تھوڑے سے آلو تاکہ ہم فرس ٹائم کے فرائے کر لیں کیونکہ یہ ٹو ٹائمز میں فرائے ہوں گے تو اس لئے تھوڑے سے بیگن اور تھوڑے سے آلو میں نے ڈال دیا ہے اور اب میں ان کو دیپ فرائے کر لوں گی پہلے ان کو مکس کر لوں گی تاکہ یہ کبر ہو جائیں بیسن میں اور پھر ون بائی ون میں ان کو دیپ فرائے کر لوں گی تیل میں ڈالتی جاؤں گی تو یہ ہمارے فرس ٹرن کے آلو اور بیگن ہو گئے ہیں اور اب ہم کھولتے ہوئے تیل میں ان کو دیپ فرائے کر لیں گے فرینڈز اوئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اور اب میں اس میں بیگن اور آلو ڈال رہی ہوں ون بائی ون اس طرح کر کے میں پرس ٹرن کے سارے آلو اور بیگن ڈال دوں گی بیگن اور آلو میں نے بیسن میں جب کر کے ون بائی ون وائل میں ڈال دیئے ہیں اور اب یہ دیپ فرائے ہو رہے ہیں اور جیسے ہی یہ براؤن ہو جائیں گے میں انہیں نکال لوں گی فرینڈز پکوڑے فرائے ہو چکے ہیں براؤن ہو گئے ہیں اور انہیں اب میں پریٹ میں نکال لیتی ہوں اسی طرح میں دوسری بار کے بھی فرائے کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو فائنل لکھ دکھاؤں گی پکوڑوں کا فرینڈز ہماری آج کی ریسپی بیگن اور آلو کے پکوڑے ریڈی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی ایزی ٹو کوک بھی لگی ہوگی اور ڈلیشیز بھی لگی ہوگی اور آپ یہ ریسپی اپنے گھر میں بنا کر ضرور ٹرائے کریں گے اسی لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فیملی میمبرز اور فرنڈز کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر ریسپی وقت پر ملتی رہے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ بیل آئیکن سے ملتی رہ قبر